میں نے اس ٹاپک کو جب سیلیکٹ کیا کیونکہ اس میں میں نے بہت کچھ پڑھا تھا لیکن جب میں نے اس ٹاپک کو دوننا شروع کیا تو مجھے اس میں سب سے اچھا جو میٹریل ملا وہ ایک جگہ سے ملا اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دنیا کے جو موسٹ پرڈکٹیو لوگ وہ کیا کرتے ہیں یعنی ان کی سو عادتیں کہہ لیجئے سو کام وہ کیا ہیں اس میں سے ایک کام میں نے دونڈا اور میرا دل کیا کہ آج کا ہمارا چوتھا جو لیکچر ہے نا وہ اسی موضوع پر ہونا چاہیے اور وہ کیا کرتے ہیں سننے جی وہ اپنے آپ پہ انویسٹ کرتے ہیں اس کو میں پہلے ڈی کوڈ کر دوں پہلے تو میں وہ ڈی کوڈ کروں نا کہ اس کا مطلب کیا ہے تاکہ آپ اس کے مانی کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں کہ انویسٹ ان یو ہے کیا ہم نے انویسٹ ان یو کو بچپن سے کیسے سمجھا ہوا ہے کچھ لوگ تو انویسٹمنٹ کرتے ہی نہیں ہیں انویسٹمنٹ کرنے کی سب سے جو پہترین جگہ وہ کہتے ہیں بینک ہے سٹاک مارکٹ ہے گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں پراپٹی میں انویسٹ کرتے ہیں ایک دفعہ دنیا کا جو امیر تین انسان رہا ہے اس کا نام ہے وان بوفیٹ وان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہوں تو کہاں انویسٹ کریں آپ میں سے بھی کئیوں کا سوال ہوگا کہ شاہ سب اگر پیسی چالیس ہزار ہے پچاس ہزار پی کہاں انویسٹ کریں کہیں لوگ میرے پاس آ رہتے ہیں سر ہمارے پاس تین لاکھ روپہ پڑا ہمارے پاس دس لاکھ روپہ پڑا ہمارے پاس پانچ لاکھ روپہ پڑا ہم کیا کریں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ چار لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ یہ سارے کم پیسے ہیں پیسہ بڑا تیزی کے سریڈی ویلیو ہو رہا ہے گولڈ اوپر چلا گیا ہے ڈالر اوپر چلا گیا ہے پیسہ نیچے چلا گیا تو اگر تھوڑے پیسے ہیں تو ان کو انویسٹ کرنے کی سب سے بہترین جگہ دنیا کا امیر ترین انسان وہاں یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی ذات ہے یعنی تھوڑے پیسوں کا مطلب ہے کہ آپ خود پہ انویسٹ کریں اب خود پہ انویسٹ کرنے کا مطلب سمجھنا یہ ساری کہانی ہے یہ سارا کمال ہے کہ آپ خود پہ کیسے انویسٹ کرتے ہیں اور خود پہ کیسے انویسٹ کر کے آپ یہ دنیا کی بسٹ انویسمنٹ سیکھ لیتے ہیں اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا تھا انویسٹ اون یور سیلف تو میں یونیورسٹری جب گیا نا جب یو ای ٹی میں میرا ٹو تھوزن کیمیکل بیچ تھا یونیورسٹری جب میں گیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار رب دیکھو یونیورسٹری تم جھا رہے ہو اور اچھے کپڑے پہنو اچھی چیزیں کرو سارے اچھے اچھے واقعات زندگی کے یہ کرو یہ کرو ساری چیزیں مجھے بتائیں تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس تو وسائل ہی کوئی نہیں ہے میرے پاس دینے کی فیس کوئی نہیں تھی میں تو کوئی ٹوشنیں پڑھا کے گزارا کرتا تھا میری پہلی انکم جو تھی دو سو روپیہ تھی اور اگلی انکم جو تھی چھ سو روپیہ تھی وہ بھی خرچہ نہیں جاتا تھا یار کوئی فضول خرچتا ہم تھے نہیں کتابیں خریدتے تھے کبھی کپڑے خرید لیتے تھے تو میں بڑے شوق اور چاؤ کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں پہلی دفعہ میں لنڈا بزار کیا یہ جو سٹیشن پہ ہے اور میں نے وہاں جا کے بڑا مجھے آج بھی کامل کر رہا کا کوٹ یہاں دا وہ خریدا اور ایک بڑے زبردست میں نے جوتے خریدے لنڈے سے اور فل جسے کہتے ہیں نا پنجاب میں تیار ہو کے لش پش ہو کے تیار ہو کے میں انسٹری کیا آپ یقین کیجئے میرے کئی ایسے دوست ہیں جو آج بھی اس بات کے گواں ہیں انہیں کئی دن تک پتہ نہیں لگا کہ یہ گریب کا بچہ ہے انہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ ایک ہمبل بیکگراؤنڈ سے آیا اور یہ مائنس سے اٹھ کیا ہے کیوں وہ لباس اتنا ساف ستھرا دیسنٹ تھا کہ دیکھنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ لنڈے کا ہے یا یہ کسی برینڈ کا ہے اس زمانے میں تو برینڈز بھی نہیں تھے دوسری بات بڑی مجھے کبھی نہیں بھولتی اور یہ میرے والد صاحب نے جو میرے پہ کتاب آئی ہے والد صاحب نے جو میرے پہ چپٹر لکھا ہوا تھا جو ان کا انٹرویو تھا میرے بارے میں وہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ماضی کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جو اگین انویسٹ یور سیلف پہ آ جائے گی بات تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ میں نے شاید سنایا بھی ہو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے اس کو پیسے دیئے کہ جاؤ جا کے عید کی شاپنگ کر لو اور یہ جب واپس آیا تو اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں تھے اس کے پاس درجن کتابیں تھیں اور وہ کتابیں میں آپ کو بتاؤں وہ واسب علی واسب صاحب کی کتابیں تھیں اس سے پہلے میں واسب کو پڑھنا شروع کر دیا تھا کچھ واقعات ہیں میرے پہلے کے جس میں ایک واقعہ کہ میں نے ساری رات میں کتاب لکھ دی ان کی کرن کرن سورج کیونکہ وہ فوٹو کپی کے پیسے نہیں تھے لیکن وہ پہلی بار میں نے اپنے جیب سے بارہ تیرہ سو روپیہ خرچ کے اس وقت سترہ سی روپیہ کی تو کتاب ہوتی تھی تو اتنی زیادہ کتابیں میں لائیا اور عید کے دنوں میں میں کوئی اچھے کپڑے پہن کے باہر نہیں نکلا میں نے عید کی نماز پڑھی گھر آیا اور کئی دن تک واسب صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے میں سچ بتاؤں تو میں نے کتاب میں پڑھی نہیں وہ سارا کانٹنٹ سارا فلسفہ مجھے لڑا میرے اندر آج میں سچ کہوں تو میرے بلڈ میں وہ فلسفی ہے آٹو نکلتی ہیں وہ باتیں کیونکہ ہوتا کہ یاد اسے کرنا پڑتا ہے جس کے امتحان ہے جس نے پوری زندگی ان باتوں کو استعمال کرنا ہے اس کو یاد نہیں کرنا پڑتا اپنے گھر کا رستہ کسی کو یاد کرنا پڑتا ہے نہیں اپنا سیلمبر سب کو یاد ہوتا ہے اپنے والد کا بہن بھائیوں کا چہرہ سب کو یاد ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہوتے ہیں جو کانٹنٹ آپ کے لئے ہوتا ہے وہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا شاید شروع میں آپ لکھتے ہیں انڈر لائن کرتے ہیں مارکر سے ہائی لائٹر سے بعد میں وہ کانٹنٹ آپ کا پکا پکا ہو جاتا ہے کیونکہ کانٹنٹ بات اچھی بات اچھی نصیت اچھی کوٹیشن اس کی ہوتی ہے جو عمل کر دیتا ہے بعض اوقات وہ لکھنے والے کی بھی نہیں ہوتی میرے ایک استاد تھے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی انہوں نے کہا یار فلانے بندے نے بات کی میں نے عمل کی اور میری زندگی بن گئی میں نے کہا انہوں نے خود کیا کیا انہوں نے خود انہوں نے عمل نہیں کیا کسی کے بارے میں بات کر رہے تھے بعض اوقات ایک جملہ آپ کا نصیب ہوتا ہے اس میں آپ کی دنیا اور آخرت پڑی ہوتی ہے خبر نہیں ہوتی آج 2000 بیچ کے میرے ایک بڑے پیارے دوست اس زمانے میں میں نہیں ملا وہ سبل انجننگ کی انہوں نے بعد میں فیصلہ بات صرف کرتے رہے رانا حسن صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے تھے انہوں نے دو باتیں بڑی کام کی کہیں آج کو بڑی مزدار باتیں آپ کو میں نے بتانی پہلی بار ملنے آئے تو کار فور میں رانا بدر صاحب ہوتے ہیں ان کے وہ بھائی ہیں مجھے نہیں خبر تھی کہ میرے ہی بیچ میں یو ای ٹی میں پڑھ رہے ہیں لیکن سبل انجننگ کر رہے تھے بعد میں ایک لمبی کہانی فیصلہ بچھلے گی اس وقت وہ اسٹریلیا چلے گی ایک کمال کی ریسرچہ رہے ہیں کمال کے سبل انجنئر کمال کے ٹیکنو کریٹ ہے ہم نے آج کاسیم علی شاہ فاؤنڈیچن چپٹر سبل انجنئرز بھی بنا دیا اور اس کو آئندہ دنوں میں انجنئرنگ کونسل کے پاس بھی لے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے سبل انجنئرز جو بچے ہیں ان کو منٹورز دیے جائیں انہوں نے کمال کی بات مجھے گئی حالیٰ میرے وہ دیکھے فیلو بیچ فیلو ان کا شاہ صاحب آپ کی ویڈیوز کو سنتے سنتے میرا اللہ کے ساتھ کنیکشن بڑا مضبوط ہو گیا میں جب پھستا ہوں آپ کی ویڈیو سنتا ہوں سجدہ کرتا ہوں میرا مسئلہ حال ہو گیا لیکن کتنی بڑی مربانی ہے کہ آپ کا جملہ آپ کی کہی ہوئی بات آپ کی ویڈیو آپ کا کوئی میسج کسی کے نصیب کو بدل دے یار جس نے سجدہ کر لیا اس کا نصیب تو بدل گیا صحیح جگہ پہ پہنچ جانا صحیح در پہ پہنچ جانا صحیح در پہ سر کا پہنچ جانا آپ کا سجدے میں پہنچ جانا سر یہ نصیب بدلنے والی بات ہے تو ہمیں تو واسف صاحب نے جو سکھایا وہ یہ ہے کہ سجدہ نصیب بدلتا ہے تڑپ والا سجدہ دل کے ساتھ کیا گیا سجدہ وہ جو اقبال کا شیر ہے اور جو مجھے کبھی زمانہ طالب علمی میں افیسی میں تڑپاتا تھا تارک سیماف صاحب مجھے اردو پڑھاتے تھے جب یہ شیر کی تشریح انہوں نے کی تو میں ساری رات روتا رہا جائے نماز پہ بیٹھا رہا وہ شیر تھا جو مصر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں خدا کی قسم سارے بوتھ ٹوٹ گئے جوانی میں تڑپ کے ساتھ سجدے کام آتے ہیں اور دوسرا شیر مجھے آج بھی یاد ہے وہ شیر بھی مجھے یقین کریں بڑا تڑپاتا تھا آج بھی میرے آنکھوں میں نمی آ جاتی وہ شیر پڑھ کے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں یہ ماتھا تڑپ رہے سجدہ کرنے کے لیے جب آپ کا ماتھا تڑپ رہا ہوتا ہے کہ در ملے اور میرا سر وہاں پر ہو سر پھر سجدہ ہوتا ہے واصف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نڑے ہوندہ وے جد سجدہ ہوئے دلدہ واصف یار اللہ نو لبنہ کام نہیں آقل دا اقل والا پیچھے رہ جاتا ہے تڑپ والا سجدے والا اقبال کا یہ شیر بھی علی بن عثمان علیہ جویر کے مزار اقدس پہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر عشق نہ ہو تیرا میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرے سجود بھی ہجاب قالباً ترتیب اگر غلط ہو تو معاف کیجئے گا یعنی عشق کے بغیر کیا گیا سجدہ ہجاب ہے یعنی آپ اگر سجدے کر رہے ہیں اور ٹائم یاد آ رہا ہے اور دفتر یاد آ رہا ہے گھر یاد آ رہا ہے سجدہ تو وہ چیز ہے کوئی امام علی نے فرمایا کہ جب تیر لگا ہو اور میں نماز کی حالت میں نکال دو تیر مجھے درد نہیں ہوگی رب کے ساتھ کنیکشن کے بعد کونسا درد تو سر مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جس میں میں نے خود پر انویسٹ کرنا شروع کیا کتابیں خریدیں سب سے بہترین انویسمنٹ میں سستی سستی انویسمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں سر آپ کے پاس سیل فون پوری قوم کے پاس انڈروائیڈ فون ہے ایپلز ہیں انڈروائیڈز ہیں انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے ایزی جو کارڈ ہے سپر کارڈ میں کرواتا ہوں میرے جیسے بندہ یار آتا لگائیں سیلیبریٹی ہوں میں یار آسو ہولا کارڈ کر رہا ہوں مینہ گزر جاتا ہے میرا یقین کریں یو فون کا یار آسو میں اتنا انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا حالانکہ میرا استعمال آپ لوگوں سے زیادہ ہیں میرے آٹ مینجرز ہیں اس کے باوجود میرا بڑا استعمال ہے نیٹ کا یقین کریں یار آسو کا کارڈ ختم نہیں ہوتا ہم یار آسو کا کارڈ لوڑ کر آگئے لمبی رات لمبی بات کرتے ہیں میرے بانی کریں ٹائم ڈسٹرکٹرز آؤٹ کریں سارے انمیسٹ آن یورسلف انٹرنیٹ کو اچھے جریفت سے استعمال کریں یار کبھی یوٹیوب پہ اچھی ویڈیو لائک کریں کتابیں پڑھیں کتابیں سنیں ہمارے ایک نیا چینل آرہ اور اس چینل کا نام ہی لیڈرشپ چینل ہے ہم دنیا کے بیس لیڈرشپ پہ لیڈریچر کو لے کر آرہے ہیں پورے پاکستان میں لیڈرشپ کی کمپین چلا رہے ہیں یونسٹریوں میں جا رہے ہیں ڈپٹر کمیشن آفیس جا رہے ہیں ڈی پیو جا رہے ہیں چھتے زلوں میں آرہے ہیں آئندہ دلوں میں ہر زلے میں آپ کیا آرہے ہیں انشاءاللہ یوت کے ساتھ بات کرنے لگے ہیں لیڈر کون ہوتا ہے ہمیں تو ڈیفینیشن پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کبھی جناہ کو جا کے پڑیئے ہیں ہمیشہ کہتا ہوں پانسہ ستر واقعات آپ کو پتہ لگے لیڈر کون ہوتا ہے کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زندگی کو پڑیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ لگے گا لیڈر کون ہوتا ہے حضر عمر کی زندگی کو پڑیئے پتہ لگے گا لیڈر کون ہوتا ہے امام علی کی زندگی کو پڑیئے حضر علی کرمنا واجو کی لیڈر کون ہوتا ہے یہ جا کے مارڈن لیڈرز کو پڑیئے سو سال کے اندر اندر جو آئے ہیں جناہ کو پڑیئے نیلسن منڈیلا کو پڑیئے آپ جا کے پڑیں لیڈرز کیا ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے لہذا مطبع آپ نے اگر کبھی فرض کریں اصلی کیلہ کھائی نہیں ہے آپ نقلی کیلہ یا چوکوالے کیلے کو اصلی کیلہ سمجھ رہے ہیں آپ نے وہ پھلوں والی دکان پر دیکھا ہوگا چوکوالے عام لٹکی ہوتے ہیں اصلی عام تھوڑے ہوتے ہیں راست نہیں ہوتا آپ اسی کو اصلی سمجھ لیں لیکن اصلی عام کھانے کے بعد آپ ملتان کا عام کھائیں اور سندھ کا عام کھائیں اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جے ذائقہ کیا ہے سر آپ نے جب سٹینڈرڈ بنا لیا نا پھر اس سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آ پائیں گے کبھی بھی آپ یقین سے میں کہتا ہوں مرسڈیز چلا لیں اس کے بعد آپ سزوکی چلانا مشکل ہو جائے گا کرولہ چلانا سوک چلانا مشکل ہو جائے گا سٹینڈرڈ ہے نا جی بات پیسے کی چیزوں کی نہیں کہا رہا دنیا داری کی بات بھی کر رہا ہوں آپ کو لیڈر کا سٹینڈرڈ پتہ لگ جائے لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر کتنا سچا ہوتا ہے لیڈر کتنا کلیر ہوتا ہے مثلا میں کل کے یوم نظامی صاحب کے پاس بیٹھا تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہا کہ کیونکہ جناہ کی اور گاندی صاحب کی پرانی دوستی تھی تو جناہ پھر قائدیزم ہو گئے اللہ تعالی نے ان کو قائدیزم بنا دیا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آگی جب لوگوں کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے پھر بندہ قائدیزم بن جاتا پھر بندہ وکیل نہیں رہتا تو گاندی صاحب نے کہا کہ جناہ میں آپ کو پہلے مائی ڈیر مسٹر جناہ یا مائی ڈیر جناہ کہتا تھا اب میں کیا ہوں اب تو قائدیزم ہے تو جناہ نے بڑا پیارا جواب دیا یہ تھا لیڈرز کے جواب جناہ نے کہا پھول پھول ہوتا ہے اس کو جو مرضی کہنے آپ یعنی آپ جو مرضی نام رکھیں جو ہوں میں اصل میں میں وہ ہی ہوں قائدیزم ہو جوں جناہ ہو جوں لیکن اصل میں تو میں پھول ہوں تو حضور والا انویسٹ آن یورسیل کتابیں پڑھیں آپ سب کا ٹارگٹ ہے سال کا اپنی اپنی لیبروری ریڈی کریں انویسٹ آن یورسیل وہ کتابیں جن کو میں نے بیس سال پہلے انڈرلائن کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں کتاب انڈرلائن نہیں کر رہا میں نصیب کو انڈرلائن کر رہا تھا میرا نصیب بننا تھا جب آپ انسپائر ہوتے ہیں جب آپ کسی کی بات سے انسپائر ہوتے ہیں آپ کا نصیب بن رہا ہوتا ہے آپ کسی کی بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات اپنے ہاتھ سے آپ اپنی تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا وہ جملہ لکھتے لکھتے آپ کیا لکھ جاتے ہیں یہ شیر میں سن رہا آج اتنے شیر میں نے سنا دی ہیں آپ یہ شیر جب میں سن رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا میری پوری پوری دیسٹنی لکھی جا رہی ہے اس وقت میں سجدے کر رہا تھا مجھے خبر ہی نہیں تھی ان سجدوں میں میرے نصیب لکھا ہوا ان سجدوں سے اللہ نے مجھے بادشاہ بنانا ہے اپنی فیلڈ کا حضور والا میری دعائیں آپ کے لئے آپ انویسٹ خود پہ کریں اب خود پہ انویسٹمنٹ کیا ہے اور ذرا آگے کھولوں گا سر جی اور تھوڑے پیسے ہیں دو چائے کے کپ پکڑیں ایک خود پکڑیں ایک قابل بندہ ڈونے اسے دیں اس کا مطلب کیا ہے سر آپ کو رسپیکٹ دینی آنی چاہیے یقین کیجئے کہ آپ کو اگر عزت دینی آتی ہے رسپیکٹ دینی آتی ہے دوسروں کو کمپلیمنٹ کرنا آتا ہے آپ کے دوستوں کا سرکل بڑھا ہو جاتا ہے اگر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ کو کمپلیمنٹ کرنا نہیں آتا ویلیو ایڈ کرنی نہیں آتی تو پھر آپ کبھی بڑھے نہیں ہو سکتے تو چائے کا کپ کا مطلب کیا ہے آپ کسی پہ انویسٹو کر کے دیکھیں یار یہ جو کہتے ہیں چادی پیالی بھی نہیں پوچھتا مہمانوں کو بٹھا کے انتظار کر آیا جاتا ہے پانی پینے پیلو کھانا کھانا باروں کھالو کھانا کھانا تھوڑی دیری چاہے گا سر وہ گھر کبھی ترقی نہیں کرتے میں نے ان گھروں میں برکتیں دیکھی ہیں جن میں جانے سے پہلے مہمانوں کو توفے دیے جاتے ہیں ان گھروں میں ترقییں دیکھیں ہیں جہاں پر لنگر کھول دی جاتے ہیں ان گھروں میں ترقییں دیکھیں ہیں جہاں پر ضرورت مند کوئی نہیں ہوتا ضرورت مند کی ضرورت کہنے سے پہلے پوری کر دی جاتی ہے اگر آپ کا ملازم آپ کی برے سے بکھا انتظار کر رہا ہے باہر سردی میں بیٹھا ہوا اور اسے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا یقین کریں آپ کو بدوہ لگے گی پھر آپ کی زندگی میں شاید پیسہ ہو دولت اور سب کچھ برکت کوئی نہیں ہوگی انویسٹ آن یورسل سوشل سرکلز چھوٹے 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 مینرز دروازہ کیسے کٹ کٹ آنا ہے ملنا کیسے ہے عزت کیسے دینی ہے محبت کیسے دینی ہے ویلیو کیسے دینی ہے کسی کے کام کیسے آنا ہے شکریہ دا کیسے کرنا ہے میں آپ کو ایک بڑی مزہدار چیز بتاؤں چند دن سے میں نے کچھ کام ایسے کی ہیں برا نہ منائیے گا کہیں دوست ایسے ہیں ممکن ہے ویڈیو دیکھیں پھر برا منائیے میں نے ٹپیکل فیل کرنے والے جو ہوتے ہیں ہر وقت سینسٹیو روسنے والے میں نے سب کو معذرت کر لی میں ان کو آرکائب میں ڈال دی آئی کانٹ رپلائی توسی آئے ہو دسے کوئی نہیں توسی کولن لنگ کی ہو دسے کوئی نہیں مثلا میرے یہ ذرا سنیے گا دھیان سے میں اگر فرض کریں عابد کو یہ کہوں کہ عابد میں آپ کے گھر کے پاس سے گزراؤں میں دس منٹ کے لیے رکوں گا اس کے بعد آگے نکل جاؤں گا عابد کو یہ پتہ ہے کہ سر کے دس منٹ کا مطلب دس منٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس منٹ پہ میں اٹھوں گا تو وہ موہ بنا کے بیٹھ جائے گا اس کو پتہ ہے سر جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ مطلب نہیں ہوتا کہیں تسی آئیس ہو تو ایک اٹھ گئے ہو نالی تسی اللہ کے بندوں ہر بندے کے ٹائم کی ویلیو ہے ہر بندے کے کچھ ہزائیں میں ہر بندے کے کچھ ٹارگٹس ہیں آپ اگلے کی سیچویشن دیکھ کے پھر تقاضہ کریں کسی بندے کی سیچویشن کو نہ سمجھنا یہ بقاعدہ ایک جرم ہے کہ کسی کی سیچویشن کو سمجھے بغیر آپ اس پہ امپوز کریں کہ ساڑی سونو تو ساڑی منو اور معذرت کریں جان چھنائیں آرہیسے لوگوں سے یہ ٹاکسک ہیں تو میں نے معذرت کے ساتھ ان کا آرکائیو میں نام ڈال دی آئیم سوری آرکائیو آپ سمجھتے ہوں گے موائل میں آپشن ہوتی ہے ایسے میسجز کی ان کو پڑھنا نہیں آپ چاہتے دیکھنا نہیں چاہتے طولہ ایک ڈیرو لوگوں کا جو صبح گوڈ مارننگ بیجتے ہیں اوہ یار اللہ کے بندو آپ دیکھو پہلے کس کو بیج رہی ہو اگر سامنے والا پروفیشنل ہے تو وہ نہیں دیکھے گا آپ اپنی ورث کی رہا رہے ہو دیکھیں میرے مطابق دروازہ کسی نے ناک کیا مجھے کھولنا چاہیے ہاں جی لیکن روز کوئی ناک کرتا ہے اور آگے کام کی بات نہیں ہوتی گوڈ مارننگ ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا میں دروازہ آخر کار پکا پکا اس کا بند ہی کر دوں گا تو یہ لوگوں کو مینرز نہیں ہیں لوگوں کو تمیز نہیں ہیں اچھا یہ باتیں اگر کہی جائیں تو مائنڈ کرتے ہیں آپ بڑے پروفیشنل ہیں آپ بڑے بیزی ہیں آپ کی تو وہ لٹری نکلی اللہ کے بندوں ہر بندہ چھوٹا ہوتا ہے وہ آدمی ترقی کر کے بڑا ہوتا ہے دیکھنا چاہیے اللہ نے اگر کسی کو اچھی مصروفے دیئے آپ اس کی رسپیکٹ کریں اللہ آپ کو بھی مصروفے دے گا واصف صاحب کے بقول آپ کا بڑا مشن نہیں ہے کسی کے بڑے سے مشن کا چھوٹا ایسا حصہ بن جائے یار دیکھیں اگر کوئی بڑا سا کام کریں اس کی تکاوٹ کم کریں اس کی تکاوٹ بڑھائیں میری تمام بہنیں جو سن رہی ہیں خدا کے لیے پورا دن خاند خجل ہو کے آتے ہیں شام کو ان کی تکاوٹ نہ بڑھائیں وہ سارے خاند جو گھروں کو آتے ہیں ہماری بہنیں پورا دن ہانڈیاں پکا پکا کے بچوں کو سمال سماغ لیں ان کی تکاوٹ بڑھائیں نہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں آسانی پیدا کریں مینر سیکھیں انویسٹ ہونیورسیلف کا اگلا مطلب کیا ہے یا اگلا درجہ یعنی میں چلا گئے ہوں ابھی تک کہ آپ نے اچھی کتاب پڑھی ہے نالج بڑھا ہے مینر سیکھیں اچھے کپڑے خریدے ہیں اور آپ نے کوئی مینر کا کورس کر دیا ہے کوئی نالج کی ہسٹری کی کتاب پڑھ لیا ہے کوئی چھوٹا موٹا آپ نے کوئی ورکشاپ اٹینڈ کر لیا ہے ویسے فاؤنڈیشن تو ہر مہینے کو ورکشاپ کروا رہی ہے مجھے عابد نے پیشنے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ کے ساتھ بارہ سال سے ہوں آپ کسی کی کوئی بھی پیمنٹ ہوتی اسی وقت کر دیتے ہیں بعض وقت تو اڈوانس کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے میں کہا پہلی بات اعتماد مجھے یہ پتہ لگ گیا میرا نقصان نہیں کو کر سکتا اگر نقصان ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے فائدہ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے پہلی بات دوسری بات میں اپنے دماغ میں یاداش میں پیسوں کو کیوں رکھوں میں اسی وقت اپنا بوجھ اتاروں کیوں نہ تیسری بات پتہ نہیں اس کو میرے سے زیادہ ضرورت ہوگی آج میں گیونگ اینڈ پہ ہوں وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے گیونگ اینڈ والے کا ضرف پڑا ہو تو وہ گیونگ اینڈ پہ رہتا ہے گیونگ اینڈ والے کا ضرف چھوٹا ہونا تو وہ بھی ریسیونگ اینڈ پہ آ جاتا ہے تو اللہ نے مجھے اوپر والا عاد بنایا ہے میرا ضرف بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میں گیونگ اینڈ پہ رہوں میں ریڈی رہوں حکم کریں جناب میں نے جو پیسے دینے ہیں اپنی امانت پکڑ لیں اپنا حصہ پکڑ لیں آپ یقین کریں لوگ لٹکاتے رہتے ہیں میں گورنمنٹ کے ساتھ کئی جگہ پہ کام کرتا ہوں بیروکریٹ افسر یار میں شرمندہ ہو گئے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک چیک پڑا ہوتا ہے ایک پیمنٹ پڑی ہوتی ہے ایک سرویسز کی چارجز پڑے ہوتے ہیں کل آ جائیں دیکھتے ہیں رپلائی نہیں کریں گے صاحب بیزی ہیں پی اے کہے گا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سر میں دیکھ رہا ہوں ان کے لئے یقین کریں کسی بندے کو لٹکائی رکھنا انتظار کروانا عام سی بات اور ہوتا کیا ہے ایک بات یاد رکھی کہ جب آپ مخلوق کو انتظار کراتے ہیں خالق آپ کو بھی انتظار کراتے ہیں آپ کے بھی بڑے کام نہیں ہوتے میں تو اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں اللہ خواہشی وہ دیتا ہے جو پوری ہو جاتی میربانی نہیں بھی پوری ہوتی مراضی ہو جاتی ہوں لٹکتا نہیں ہے کام یہ لٹکنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے لٹکایا ہوتا ہے لٹکائیں گے تو لٹکے جائیں گے آپ بھی یہ عادت ہے انویسٹ ہون یورسیلف کا اگلا کام کیا ہے سر اب میں اوپر کے لیول پر آنے لگا سر سکلز پر انویسٹ کریں اپنی سکلز بڑھائیں بعض وقت پیمنٹ نہیں ہوتی کسی چیز کی ٹائم لگانا جو ہے وہ آپ کو سکھا رہتا ہے میں نے ریڈیو کیا 98.6 سے تیمور ہوتا تھا وہاں پر اللہ اس کو لمبی زندگی دیا آج بھی لوہر چیمبر میں ہی ہے میری ملاقات ہوتی ہے اس وقت تو ان کی میڈیا کو ان کی ریڈیو کو ہیڈ کر رہا تھے رحمیر خان سے اس کا تعلق ہے آج سے دس سال پہلے میں جایا کرتا تھا ریڈیو کرنے اب چیمبر جاتا ہوں اللہ نے بڑی عزت دیا ہے جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں کاشف صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں بڑا پیار کرتے ہیں تو میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تو میں نے اپنی فمبلنگ ختم کرنے کے لیے اپنی پرنانسیشن کو بہتر کرنے کے لیے اپنے فلو کو بہتر کرنے کے لیے ریڈیو شروع کر دیا تین سال ریڈیو کرتا رہا میں سینکڑوں گیسٹ کو میں نے ریکارڈ کیا آپ جانتے ہیں تین فائدے ہوئے وقت لگانے کے وقت لگایا نا جی میں نے چلا کٹا کوئیشن کرنے آگئے نالج بڑھا ورڈ سٹائل مالج ایچ آرک ایکسپرٹ رائٹرز آئی ٹی ایکسپرٹ سیول سرونٹ کانٹینٹ رائٹرز سٹوری ٹیلرز پروڈیوسرز مارکٹیرز ان سب کے انٹروو کرتے 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 آخر کار کیا ہوا میرا کانٹینٹ بڑھنا شروع ہو گیا دوسرا کمیونکیشن سکیل اچھی ہوئی تیسرا آرڈینس کے بغیر بات کرنا یہ جو میں آپ سے بات کروں مجھے نظر تو نہیں آرے کیمرہ سامنے تب صرف مائک ہوتا تھا مجھے کیا پتہ آپ کو سمجھ آرہی کی نہیں آرہی میری یہ پریکٹس بنی میں نے بات کیسے کرنی ہے کہ سامنے کوئی بھی نہیں اور اس کو کوئی سنیں آرڈیو کو بھی سنیں وہ انگیج ہو جائے تو یہ ساری کی ساری سکلز میں نے کیسے کوئر کی انویسٹ اپنے آپ پہ انویسٹ کی ٹائم لگایا محمد علی کے لئے کہتا ہے مکہ اکیس سال میں بنا ہے اکیس سال کے بعد آپ پرپر ہارڈ سکلز ہارڈ سکلز کا مطلب ہے آپ ایمازون سیکھیں آپ ڈیجیٹل سکلز سیکھیں آپ پیسے کمانے سے ایڈیٹنگ سیکھیں آپ دیکھیں اپنی جاب سے ریلیونٹ جو سکلز ہیں وہ ساری سیکھ لیں نمبر ون نمبر چو دوسرا یہ کام کریں آپ کہ آپ جو سکلز سیکھنے والی ہیں ہارڈ سکلز کے بعد ریلیونٹ ہو تو جاب میری ہارڈ سکلز سننے کے ہیں کانٹنٹ میری ہارڈ سکل ہے ریلیونٹ نالج میری ہارڈ سکل ہے پریپریشن کرنا نوٹس بنانا میری ہارڈ سکل ہے کمیونکیشن میری ہارڈ سکل ہے پیپل مینجمنٹ ہارڈ سکل ہے لیڈرشپ میری ہارڈ سکل ہے پریکٹیکلی اس کو کیا ہے میں نے ادارے بنائیں ہیں اب بھی میں آگے انشاءاللہ کچھ بڑے کام کرنے جا رہا ہوں میرا ٹارگٹ اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہم بڑا بہتر کر لیں گے اب آخری بات جو ہے نا جی وہ آگے بڑھتے ہوئے کہوں ہارڈ سکل کے بعد جو سکل آتی ہے وہ ہے آپ کی سافٹ سکل لمبی لسٹ ہے سافٹ سکل کی انٹرپرسن سکل آ جاتی ہیں سافٹ سکل اگر کبھی گوگل پہ لکھے دیکھیں تو جواب آتا ہے میں ابھی آپ کے سامنے جواب نکال کے دیتا ہوں آپ کو جی تو گوگل پہ لکھیں جی سافٹ سکل تو کتنی آتی ہیں بے شمار اچھا انہوں نے کہا جی اس کی اگزیمپلز کی ہیں یہ جو میرے سامنے نکالے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ان کا پبلک سپیکنگ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں نیگوشیشن کانفیٹ مینجمنٹ کانفیڈنس فرینلینس ایمپیتی لسننگ ڈسین میکنگ اڈاپٹی بیلٹی ٹیم بیلڈنگ ریلیابیلٹی ڈیلیگیشن ریپورڈ بیلڈنگ ریسپیکٹ فلنیس اینالائز کرنا کمیونکیشن کریٹیویٹی انویشن انیلیٹکل ٹھنکنگ ریسرچ پریارٹیز ریٹیل اورینٹیشن یہ سب چیزیں موٹیویشن یہ سب کی سب کیا ہیں سوفٹ سکلز کی اگزیمپلز ہیں تو آپ میر بانی کر کے کیا کریں جی سوفٹ سکلز ایمپروف کریں اس کے لیے کورس کریں ڈھونڈیں بندے رونڈیں آپ کو سپوکن کے اسد جاکوب صاحب مل جائیں گے آپ کو بے شمار ایسے ٹرینرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جائیں گے بے شمار ایسے ٹرینرز ہیں ان کا کانٹینٹ مل جائے گا تو ایسے بے شمار ایسے کام ہیں جن کو آپ آئندہ دنوں میں جب آپ کرنے پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا بڑے آرام کے ساتھ آپ وہ ساری کی ساری سکلز کو سیکھ سکتے ہیں اب جناب جب یہ آپ سارا کر لیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا اگلا کام بڑا ایمپورٹنڈ ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساری کی ساری جو سکلز آپ کوائر کریں گے ان کو پریکٹس کریں جو سکل ہوتی ہیں اس کا ریزلٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ میرے پاس آیا کہتا ہے سر وہ نہ میں سر سمجھا نہیں پا رہا مجھے بتانا نہیں آتا یہ ذرہ ایکٹنگ دیکھئے گا میری سر وہ نہ سر کچھ سمجھ نہیں آتی میں اپنی بات کہتا ہوں لوگ کو سمجھ نہیں آتی سر میرے دل میں جو ہے وہ جذبات سمجھ نہیں آتے سر مجھے لوگ سمجھ نہیں پاتے سر میں بڑا ایک کمیونکیشن گیپ فیل کرتا ہوں تو میں نے اسے کہا یہ صفحہ پکڑو آپ کی اچھی اچھی سکلز کون سی ہیں ٹاپ ٹین سکلز آپ جانتے ہیں اس نے پہلی سکل کون سی لکھی کمیونکیشن سکل میں نے کہا گوڑ اس نے کہا کامیابی کا سفر میں کہا اور کہتا ہے اندھیرہ اجالہ اوہ میں کہا اللہ کے بندے میری کتابیں نہیں ہیں میری کامیابی کا پیغام کتاب ہے کامیابی کا سفر میری کتاب ہے اندھیرہ اجالہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اس نے کہا منزل ادھر ہے میں کہا وہ میری کتاب نہیں ہے بڑی منزل کا مسافر میری کتاب اس نے کوئی ایک بھی کتاب کا نام صحیح نہیں لی یعنی ہم ایک بندہ آکے کے کہ سر میں نے اتنی جگہ جواب کیلئے اپلائی کیا ہے مجھے نوکری نہیں ملی میں کوئی صفحہ پکڑو وہ جتنی جگہ پہ کیا ذرا لکھ کے دکھاؤ آپ جانتے ہیں جواب کیا آتا ہے دو جگہ کے بعد ختم کانی جھوڑ بولتے ہیں تو آپ میربانی کر کے جو سکل رکھتے ہیں اس سکل کا رزلٹ بھی دکھائیں رائٹنگ سکل ہے تو پھر رائٹنگ اچھی ہونے چاہیے ایکسپیکٹڈ نہیں ہو جائے گی ابھی کیا ہے اور جو نئی ہیں اس کو پیدا کریں میرا ایک آرٹیکل ہے کامیابی کا پیغام میں لکھا ہوا ہے خود کو قیمتی بنائیں آج سے چودہ سال پہلے میں نے آرٹیکل لکھا تھا ایکسپرس میں چھپا تھا خود کو قیمتی بنائیں جتنے قیمتی انسان آپ بنیں گے اتنا ترقی کریں گے اگلا کوئی آپ کے لئے سکلز کے بعد جاؤں تو میڈل سکلز آ جاتی ہیں اس کا میں تذکر کر چکہوں سے عمر عیاض صاحب کہتے ہیں میڈل سکلز وہ سکلز ہوتی ہیں جو مینرز ہیں جو اخلاقی ہاتھ ہیں دروازہ کیسے نوک کرنا ہے لکھنا کیسے بلانا کیسے کپ کو کیسے پکڑنا ہے پانی کیسے پینے اور واش روم کیسے استعمال یہ میڈل سکلز ہیں اور یہ میڈل سکلز کیا کرتی ہیں کہ اردگرد کے لوگوں کو کمفرٹیبل کرتی ہیں اس سے لوگ ذرا آسانی محسوس کرتے ہیں آپ کے گیلے ہاتھ ہیں شڑپ شڑپ کرتے ہوا آپ آئے ہیں پانی میں سے نکل کے اور آپ نے آکے کسی کو کہا اسلام علیکم اس کے ہاتھ گلے کر دی ہیں ٹھیک ہے جی آپ ناک صاف کرتے کرتے آپ نے کہا جی اسلام علیکم تو اس کے ہاتھ پہ گاند لگ گیا یہ ہے میڈل سکلز یہ مینرز ہیں تو آپ یہ تینوں کو امپروف کریں انویسٹ اون یورسل نمبر ون میں نے کیا بولا کتاب پڑھیں نمبر ٹو بولا کو وکشاپ اٹینڈ کریں نمبر ٹھری انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس یوٹیوب پہ جائیں پھر میں نے بولا آڈیو سنیں پھر میں نے بولا کتابوں کی پریسس سنیں پھر میں نے بولا سات یوٹیوب چینلز پھر میں نے آپ کو بتائی میں نے آج کی سوفٹ سکلز اس کی ایک لمبی لسٹ بتائی ہے پھر میں نے آپ کو ہارڈ سکلز کی بات کی ہے آپ کے پرفیشن میں جو کمپلیمنٹ کر سکیں اس سال کے ٹارگٹس بنائیں کہ میں نے وہ ساری کوائر کرنی پھر میڈل سکلز کی بات کی اب آ جاتے ہیں کہ ویلیو یور سیلف کی بیسٹ کوٹیشنز جو ہیں کیونکہ ہم اچھے چھے کوٹیشنز بھی نکال کے آپ کے لئے رکھ دیتے ہیں اچھا جی انویسٹنگ انویور سیلف is the best thing you can do سب سے بہترین چیز ہے جو یہ وان بوفے کا جملہ جی وہی وان بوفے نے یہ بات کہی ہے سب سے اچھی چیز ہے خود پر انویسٹنگ if you have got talent no one can take them from you کوئی بندہ چوری نہیں کر سکتا اگر کوئی قابلیت آپ کے پاس آگی یار میرے پیسے چوری کر لیں میری گاڑی لے لیں مبائل لے لیں پیسے لے لیں سارا کچھ لے لیں بینک بیلنس زیرو ہو گیا talent کیسے لیں گی اللہ نے دیا اس کو polish کر لیا میں نے اور strength بن چکی ہے جب talent polish ہو جاتا ہے وہ کیا بن جاتی strength بن جاتی ہے آگے سننے جی investing in yourself is the best investment you will ever make سب سے بہتری نے جو پہلے کیا وہ کچھ نہیں تھی یہ سب سے بہتری investment it will only not only improve your life یہ life کو نہیں improve کرتی it will improve the lives of other around you ساتھ والے سارے لوگوں کی life improve رابن شرما کا جملہ جی ہے the best investment you can take is investment yourself the more you learn the more you earn جتنا سیکھیں گے اتنا کمائیں گے جو کچھ میں نے سیکھا ہے میرے میکسر کے تو میرے ڈالر میری کتابیں ہیں وہ skills ہیں وہ چیزیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں وہی پیسہ بن گئے ہیں وہی دولت بن گئے وہی شورت بن گئے ہیں وہی نام بن گئے اچھا جی invest in yourself you can afford it trust me جو afford کر سکتے ہیں اتنا انویسٹ کر دیں اپنے آپ پہ پھر ہے جی invest in yourself your career is the engine of your wealth اپنے کیریئر میں اپنی فیلڈ میں grow کریں میں بڑے لوگوں کو کہتا ہوں یہ wealthy ہونا چاہیے انسان کو بہت رچنی ہونا چاہیے چلیں خوشحال تو ہوں یار خوشحالی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو wish کرتے ہیں پورا کر لیتے ہیں جہاں جانا چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں جس کو دینا چاہتے ہیں help کر لیتے ہیں یار حاج عمرہ تو بغیر پیسوں کے نہیں نہ ہوتا چلیں کوئی کروائے گا لوٹری نکلے گی ڈکٹ لیکن اصل میں تو پیسوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے عثمان گنی کے پاس پیسے نہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کونہ تو نہ خرید سکتے کونہ خریدہ تو پھر مسلمانوں کی مرد ہوئی تو یار آج کی زمانے میں تو جنگ بھی لڑنی ہے آپ کے بس ویپن ہونے چاہیے اس کے لیے ویلت چاہیے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ویلت ہے اس وقت ایکانومی کا ستیان آس ہو گئے جو مرضی کہنے ہے believe in yourself push your limits experience life conquers your goals and happiness یہ سارے جملے کو میں close کروں گا آپ اپنا بڑا خیال رکھیں کہ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے